اور اب خبروں کی تفصیل متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین کی جانب سے برطانوی حکومت اور حکومت پاکستان کے قلاب دھمکی آمیز خطاب کے بعد برطانیہ میں اعتجاجی مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے مظاہرین نے برطانی وزیراعظم کی رہائشگاہ اور پاکستانی ہائی کمیشن کے سامنے مظاہرہ کرتے ہوئے الطاف حسین کی گرفتاری کا مطالبہ کیا مظاہرین نے پلے کارس اٹھا رکھے تھے جس میں حکومت برطانیہ سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ پہلے سے حاصل شدہ خفیہ معلومات کی روشنی میں الطاف حسین کو گرفتار کرے جو برائے راست آزادانہ طور پر خطاب کر کے پاکستان برطانیہ اور برطانوی پولیس کے خلاف زہر اگل رہے ہیں پشاور ہائی کورٹ نے نیجی ٹور آپریٹرز کو کوٹانہ دینے اور نئی کمپنیوں کو سیاسی بنیادوں پر کوٹانہ دینے کے احکامات موطل کرتے ہوئے وفاقی سیکیرٹی مذہبی امور کو طلب کر لیا ہے پشاور ہائی کورٹ کے ڈیویزن بینچ نے گیارہ ٹور آپریٹرز کی جانب سے دائر کی گئی پٹیشن کی سماعت کی درخواست کنندگان کے وکیل نے عدالت کو بتائے کہ نیجی ٹور آپریٹرز کے اربوں روپے ڈوبنے کا خطشہ ہے جو عمارتوں ٹکٹس اور ٹرانسپورٹ بکنگ کے لیے ایڈوانس ادا کر چکے ہیں عدالت نے مذہبی امور کے سیکیرٹری کو اگلی پیشی پر وضاحت کے لیے طلب کر لیا ہے پٹرول اور بجلی کے بعد پانی کی قیمتوں میں بھی اضافے کا امکان ہے واسا حکام نے پانی کے نرخوں میں ساٹھ فیصد اضافے کی سمری حکومت کو بھیجوا دی ہے واسا حکام نے تمام کمرشل اور گھریلو سارفین کے لیے پانی کے نرخوں میں اضافے کا فیصلہ کیا ہے حکومت کو بھیجوائی گئی سمری میں تمام سلیپس خصوصاً کمرشل اور بڑے گھروں کا ٹیریف ساٹھ فیصد بڑھانے کی تجویز پیش کی ہے جبکہ چھوٹے گھروں کے ٹیریف میں پندرہ سے تیس فیصد تک اضافہ تجویز کیا گیا ہے واسا حکام کا کہنا ہے کہ آبادی کی گناہ بڑھنے سے پانی کی قلت پیدا ہو گئی ہے جسے پورا کرنے کے لیے جنریٹرز چلانے پڑتے ہیں اگر اس بار اضافہ نہ کیا تو معاملات چلانا مشکل ہو جائے گا وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے بدعنوان افسران کو فارغ کرنے کے لیے وفاقی وزراء اور سیکیریٹریز کو خط لکھا ہے خط میں ہدایت کی ہے کہ بدعنوانی اور غیر شفافیت کی کوئی گنجائش نہیں بدعنوان افسروں کو فارغ کر دیا جائے وزیر اعظم نواز شریف نے خط میں لکھا کہ کرپشن کا خاتمہ حکومت کی اولین ترجیح ہے انتظامی عہدوں پر اہل اور اچھی شہرت کے حامل افسران تائنات کی جائیں امپلائیس اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹوشن میں اربوں روپے کی مبینہ کرپشن کے خلاف از خود نوٹس کیس کی سمات سپریم کورٹ میں ہوئی سمات کے دوران عدالت نے ڈی جی ایف آئی اے کو ای او بی آئی اسکیم کی تحقیقات کا حکم دیتے ہوئے تحقیقاتی رپورٹ دس دن میں پیش کرنے کی ہدایت کی ہے سپریم کورٹ نے ای او بی آئی امیگا کرپشن کی اٹھارہ ٹانزکشن کی تحقیقات کا حکم دیا ہے رینجرز نے کراچی کے علاقے بلدیا ٹاؤن میں کارروائی کرتے ہوئے تیرہ ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے انتالیس اقسام کے مختلف ہتیار برامت کر لیے رینجرز کی بھاری نفری نے بلدیا ٹاؤن کے علاقے اتیار ٹاؤن میں توحید کالونی کا محاصرہ کیا اور گھرگر تلاشی کے دوران تیرہ ملزمان کو گرفتار کر لیا رینجرز ذرائع کے مطابق ملزمان سے برامت کیے گئے بم جنگوں میں استعمال کیے جاتے ہیں ملزمان سے پولیس کی وردیاں فوجی جوتے اور دیگر سامان بھی برامت ہوا ہے کوئٹا میں بم دھماکے میں جہاں بھک 28 افراد کی تتفین کر دی گئی ہے کوئٹا کے علاقے ہزارہ ٹاؤن میں خودکش حملے کے نتیجے میں تیس افراد جہاں بھک ہو گئی تھے واقعے کے خلاف کوئٹا میں مکمل ہر تال رہی جہاں بھک ہونے والوں میں نوخواتین اور چار بچے بھی شامل ہیں دورہ ویسٹن ڈیز کیلئے قومی کرکٹ ٹیم کا بازابطہ اعلان بت کو کیا جائے گا ٹیم سے عمران فرط، کامران اکمل، شیب ملک، عبدالرحمن اور احسان آدل کو ڈروپ کیے جانے کا امکان ہے وکٹ کیپر محمد رمضان، کامران اکمل کی جگہ لے سکتے ہیں نائب کپتان محمد حفیث کو ایک اور موقع دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ شاہد آفریدی، عمر اکمل، حاری سوہل اور احمد شہزاد کی ٹیم میں واپسی کے روشن امکانات ہیں اور آخر میں موسم محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹے کے دوران کراچی کا مطلع جزبی ابرال رود رہنے کے ساتھ ہلکی بارش کا بھی امکان ہے جبکہ درجہ حرارت 34 سے 36 ڈگری سینٹیگریڈ رہنے کی توقع ہے را نیوز میں وقت ہویا ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی